بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے تامنیل پڑھ لیا ہے کہ آج سے جو ہےنا ہمارا ایک نیا ٹرپ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں ہم ہیڈ تونسہ براج کوٹ ادو دیرہ غازی خان اس کے علاوہ کوٹ ادو کی ہسٹری بھی انشاءاللہ اس میں بتائیں گے سناوہ سناوہ کے بعد قصبہ گجرات قصبہ گجرات کے بعد دیرہ غازی خان دیرہ غازی خان کے بعد جو ہےنا انشاءاللہ آپ کو فورٹ منرو تک لے کر جائیں گے بلوچستان کو ہاتھ جا کر لگائیں گے بلوچستان کے بارڈر تک تو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹرپ انشاءاللہ آپ کو برپور فائدہ دے گا اور میں نے اس میں ایک نئی چیز شامل کی ہے کہ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے تھے کہ ہمیں جو شہر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہےنا ان کی تھوڑی سی ڈاکومنٹری تیار کیا کریں تھوڑی سی ہسٹری بتا دیا کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ یہ شہر کیسے عباد ہوا اس کی عبادی کتنی ہے اور اس کے محلے وقوع کے حساب سے اس کی کتنی اہمیت ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی جا رہا ہوں ہیڈ تونسا بیراج یہ میں نے بتانا نہیں تھا لیکن آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ ابھی میں اس کی آپ کو تاریخ بتانے والا ہوں ہیڈ تونسا بیراج جو ہےنا وہ پاکستان کے سب سے بڑے دریا دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے اور آپ اگر ملتان سے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ آئیں گے کوٹ ادو کوٹ ادو سے پھر تونسا بیراج آئیں گے اور اگر آپ بھکر سے لیہ سے ڈیرہ اسماعیل خان سے یا راول پرنڈی سے یا ان علاقوں سے آئیں گے تو سب سے پہلے پھر بھی آپ کوٹ ادو آئیں اور کوٹ ادو سے تونسا بیراج آئیں جس طرح میں کر رہا ہوں میں بھکر سے لیہ لیہ سے کوٹ ادو کی طرف جا رہا ہوں کوٹ ادو سے تھوڑا سے پہلے بائی پاس ہے ایک جو کہ چشمہ بیراج کی طرف سوری تونسا بیراج کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر آپ کو تونسا بیراج مل جائے گا تونسا بیراج کے بارے میں سب سے اچھی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک تفریحی مقام ہے دریاہ سندھ کے اوپر بنایا گیا جو سب سے بڑا دریاہ ہے تونسا بیراج انیس سو اٹھونجہ میں مکمل ہوا تھا سید طلال حسین شاہ انہوں نے تین مارچ انیس سو انچاس کو صدر پاکستان عیوب خان سے تونسا کی تکمیل پر سلور میڈل حاصل کیا تھا ہیڈ تونسا بیراج بلوچستان اور پنجاب کو جوڑنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اس طرف آپ جہاں پر میں ہوں ادھر آئیں گے تو یہ ہو جائے گا پنجاب اگر آپ مشرق کی طرف جائیں گے تو آپ صدر بلوچستان میں انٹر ہو جائیں گے لیکن وہ تھوڑا سا ہے دور لیکن ان کو ملانے میں اس کا بہت اہم کردار ہے یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں ٹینک ٹرک وغیرہ گاڑیاں سب سے زیادہ تر ان میں مال بردار گاڑیاں ہوتی ہیں اس تونسا سے دو بڑی نہریں بھی نکلتی ہیں جو پنجاب کے کئی لاکھ ایک اڑ رکبے کو سراب کرتی ہیں ایک ٹی پی کینال ہے اور دوسرا مزفر گاڑ جو کہ ہے وہ کہلاتا ہے ہیڈ تونسا براج دریائے سندھ میں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ ہیڈ تونسا براج سے آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو آپ کو ڈالفن مچھلی ٹھیک ہے کسیر تعداد میں پائی جاتی ہے پورے پاکستان سے لوگ یہاں ڈالفن مچھلی اور اس ہیڈ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں ہزاروں ٹھیک ہے نا ہزاروں جو ہے نا میل کا سفر کرتے ہیں لوگ اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کو ہما قسمی پرندے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن میں سرفرست مرغابی ہے جو کہ سائیبیریا سے لاکھوں میل کا سفر کر کے ہیڈ تونسا براج آتی ہے ہیڈ تونسا براج کے ایک جنگل میں بھی ایک جنگل بھی یہاں پر واقع ہے جسے لہشاری والا جنگل کہتے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت جنگلوں میں شمار ہوتا ہے یہاں پر نایاب قسم کے جانور ہیرن وغیرہ موجود ہیں یہ واحد پاکستان کا جنگل ہے جو تین ڈویجن تک پھیلا ہوا ہے ہیڈ تونسا براج کے پینسٹھ کمٹورٹرائز گیٹ ہیں جو وقت کی ضرورت کے مطابق ہوں پر نیچے ہوتے ہیں مطلب اس کے پینسٹھ گیٹ ہیں جو دریا کے پانی کو پاس کرتے ہیں اور یہ آٹومیٹک ہیں دریا کے بہاؤ اس کے چکاؤ تناؤ کی وجہ سے یہ بند بھی ہو جاتی ہیں اور آٹومیٹکلی جب خطرہ ہو تو یہ کھل بھی جاتے ہیں تونسا براج ایک پر کشش تفریح مقام بن چکا ہے یہاں پر خوبصورت پارک اور ہوتلز بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں بہت زبردست اور خوبصورت ہوتل ہیں جب آپ جائیں گے تو آپ کی مہمان نواسی کے لیے آگے لڑکے آ جاتے ہیں دوہزار دس میں ہیڈ تونسا براج پر سلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جوہینہ سلاب آ گیا تھا اور اس کا جو ظلہ مظفر گڑ ہے وہ بہت ہی بری طرح متاثر ہوا تھا آپ اس میں دوہزار دس کی ہسٹری دیکھ لیں تو آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ دریائے سندھ میں جب سلاب آیا تھا تو اس میں مظفر گڑ جوہینہ بہت زیادہ بری طرح سے متاثر ہوا تھا امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلاغ آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرٹینمنٹ سے بھری ویڈیوز آپ کو وقت سے پہلے ملتی رہیں موسیقی موسیقی